نمسکار زی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کپل وششت اتر پردیش شناو کے لیے ہو رہے ٹکٹ بٹوارے میں ہر پارٹی میں پریوار واد حاوی دکھائی دے رہا ہے کانگریس اور سماجوادی پارٹی میں تو پریوار واد کی سنسکرتی پرانی ہے لیکن بی جے پی کی لسٹ حیران کرنے والی ہے کیونکہ اسی مہینے پردان منطری موڈی نے کہا تھا کہ نیتا اپنے رشتداروں کے لیے ٹکٹ دینے کا دباو نہ بنائے لیکن باوجود اس کے نیتاوں کے ناتے رشتداروں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں بی ایس پی میں بھی یہی حالات ہیں آپ کو دکھائیں گے کس پارٹی نے فیملی فرسٹ والے کلچر کو کتنا بڑھاوا دیا ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو خبروں کی کریڈیبیلیٹی یعنی وشوسنیتہ کے بارے میں بتا دیں اس خبر پر پل پل کی جانکاری ہمارے سمواد آتا وشال پانڈے نے دی ہے دوسری وشوسنیتہ یہ ہے کہ یہ خبر ستیابیت ہے یعنی صحیح ہے اور تیسرا پیمانہ ہے ایکسپرٹس کی رائے تو ایکسپرٹس کی رائے نہیں لی گئی ہے اور چوتھا پیمانہ ہے خبر کی تقنیقی وشوسنیتہ یعنی اس خبر میں دکھائے گئے ویڈیو پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زی میڈیا کا شوٹ کیا ہوا ویڈیو ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں یو پی کے رن میں ویراست کی سیاست یو پی چناؤو کے لیے بی جے پی کی دوسری لسٹ جاری ہو گئی ہے اس لسٹ میں بھی پریوار واد جم کر چلا ہے اس سے پہلے بی جے پی کی پہلی لسٹ میں بھی قریب آدھا درجہ نیتاؤں کے رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے تھے بی جے پی ہی کیوں ٹکٹ بانٹنے کے کھیل میں پریوار کی پاور سبھی پارٹیوں میں دکھائی دی باری باری ہر پارٹی کی لسٹ میں سے آپ کو فیملی فرسٹ والے پیج ہم دکھائیں گے لیکن پہلے فردھان منتری موڈی کا وہ بیان دیکھئے جو انہوں نے بی جے پی کی راشتری کاریکارنی میں ساتھ جنوری کو دیا تھا پارٹی کی نیتا رشتہ داروں کے ٹکٹ کے لیے دباب نہ بنائیں سنگٹھن کو جو صحیح لگے گا اسے ہی ٹکٹ ملے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی اے موڈی کی صلاح کا بہت زیادہ اثر ٹکٹ بٹوارے میں ہوا نہیں بی جے پی کی دوسری لسٹ میں کون کون سے نیتاؤں کے بچوں اور رشتہ داروں کو ہری جھنڈی ملی ہے یہ دیکھئے راجناس سنگھ کے بیٹے پانکاج سنگھ کو نویڈا سے ٹکٹ دیا گیا ہے پانکاج سنگھ کو ٹکٹ دینے کے لیے موجودہ ویدھایق ویملا باتھم کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا بی جے پی سانسدھ حکم سنگھ کی بیٹی مرگانکہ سنگھ کو کیرانہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی جے پی کے نیتا برہمداد دیویدی کے بیٹے سنیل دت دیویدی کو فررکھ آباد سے بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے رائے بریلی کی اونچہ ہار ویدان سبھا سیٹ سے سوامی پرساد موریے کے بیٹے اتکرش موریے کو بی جے پی کا ٹکٹ ملا ہے بی جے پی نیتا گنگا چرن راجپوت کے بیٹے پرد بھوشن راجپوت کو مہوبا کی چرکھاری سیٹ سے ٹکٹ ملا ہے امبیڑگر نگر کی جلالپور سیٹ سے بی جے پی نیتا شیر بہادر سنگھ کے بیٹے راجیش سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے بی جے پی سانساد برد بھوشن سنگھ کے بیٹے پرتیق سنگھ کو بی جے پی نے گونڈا سے ٹکٹ دیا ہے لکھنو پورف سے بی جے پی کے ورشت نیتا لال جی ٹنڈن کے بیٹے گوپال ٹنڈن کو ٹکٹ ملا ہے آگرہ کی باہ ویدان سبھا سیٹ سے بی جے پی نیتا مہندر عریدمن سنگھ کی پتنی پکشالکہ سنگھ کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا ہے علیگر کی اترولی سیٹ سے کلیان سنگھ کے چچیرے بھائی کے بیٹے دیویندر پرتاب سنگھ کو بھی بی جے پی نے اماپور ویدان سبھا سیٹ سے اپنا پرتیاشی بنایا ہے کلیان سنگھ کے بھانجے ویریندر ورما کو بھی بی جے پی نے ایٹا سدر سے ٹکٹ دیا ہے وہیں ملیہ آباد سے سانساد کاشل کشور کی پتنی جائے دیوی کو ٹکٹ ملا ہے پریم لطا کٹیار کی بیٹی نیلیما کٹیار کو کلیان پور سے ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ بڑا پور سے سانساد سرویش سنگھ کے بیٹے سوشان سنگھ کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے یہ تو بات رہی یو پی کی اب بی جے پی کی اترہ کھنڈ کی جاری کی گئی لسٹ میں بھی پریوار واد کا بول بالا دیکھ لیجئے یمکیشور سے ورطمان ویدھائک ویجا برطفال کا ٹکٹ کٹ کر پور مکھے منتری بھوان چندر کھنڈوری کی بیٹی ریتو کھنڈوری بھوشن کو امیدوار بنایا گیا ہے پور مکھے منتری ویجا بہوگونا کے بیٹے سورب کو بی جے پی نے ستار گنج سے پرتیاشی بنایا ہے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے یشپال آریے کو باجپور سے اور ان کے بیٹے سنجیو کو نینی تال سے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو یہ تو بی جے پی کے لیے سٹ آپ نے دیکھی جس میں پریوار واد ہاوی دکھائی دی رہا ہے لیکن پریوار واد کی ہوڑ میں ہر پارٹی ہے بی ایس پی بھی بلکل پیچھے نہیں ہے دیکھئے کیسے بی ایس پی کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے بھی یو پی چناؤ کے لیے نیتاؤں کے ناتے رشتداروں کو کھل کا ٹکٹ باتے ہیں لمبے وقت تک بی ایس پی میں رہنے کے بعد سوامی پرساد موریہ نے جب پارٹی چھوڑی تھی تو مائیواتی نے کہا تھا کہ انہوں نے پارٹی اسی لیے چھوڑی ہے کیونکہ وہ اپنے پریوار کے لوگوں کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے اور بی ایس پی پریوار واد کو بڑھاوا دینے کی پکش میں نہیں ہے لیکن اب بی ایس پی کی امیدواروں کی لسٹ بھی دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہنجی کی کتھنی اور کرنی میں کتنا فرق ہے مزفر نگڑ سے پورف سانسد کادر رانہ کی پتنی سیادہ بیگم کو بڑھانا سے ٹکٹ دیا گیا ہے کادر رانہ کے ہی بھائی نور سلیم رانہ کو بی ایس پی نے چردھاول سے ٹکٹ دیا ہے پارٹی کے راجے سبھا سانسد رہے راجبال سینی کے بیٹے شیون سنگھ کو خطولی سے پارٹی کا امیدوار بنایا گیا ہے پشچمی یوپی سے بی ایس پی نیتا ہاجی یاکوب کوریشی کے بیٹے عمران یاکوب کو سردھنا سے ٹکٹ دیا گیا ہے راجے سبھا سانسد ویر سنگھ کے بیٹے ویویک سنگھ کو نٹہور سے ٹکٹ دیا گیا ہے پورف ایمیلے گریش چندر جاتک کی پتنی ورماواتی دیوی کو چندوسی سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی ایس پی ویدھائیت مسررت علی کے بھائی ارشت علی کو پارٹی نے سہسوان سے پرتیاشی بنایا ہے امبیڑگر نگر سے پورف سانسد راکیش پانڈے کے بیٹے رتیش پانڈے کو جلال آباد سے امیدوار بنایا گیا ہے لسٹ اور لمبی ہے کہاں تک سنائیں آپ کو لب بولو آپ یہ ہے کہ مائیواتی بھلے ہی لاکھ دعوے کریں لیکن پریوارواد کو بی ایس پی میں بھی کھلی انٹری ہے سماجوادی پریوار کے تو کہنے ہی کیا ہے پارٹی پریوار ہے یا پریوار پارٹی ہے تیہ کر پانا مشکل ہوتا ہے لہٰذا سماجوادی لفٹ میں ناتے رشتہ داروں کے نام دیکھ کر حیرانی نہیں ہونی چاہیے علاوہ آد کی کرشنا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے سانسد ریو دی رمن سنگھ کے بیٹے اجوال رمن کو ٹکٹ پارٹی کے پور سانسد پال پٹیل کے بیٹے رام سنگھ پٹیل کو پرتاب گڑ کی پٹی سیٹ سے ٹکٹ آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کو رامپور کی سوار ٹانڈا سیٹ سے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے مہوبہ کی چارکھاری سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے نیتا کپتان راجپود کے پتنی اور ملا راجپود کو ٹکٹ شیو کمار سنگھ اور ددوہ کے بیٹے ویر سنگھ کو چترکوٹ سے ٹکٹ صدھارت نگر کی شہرتگر سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے سوارگیے نیتا دینیشت سنگھ کے بیٹے اگر سین سنگھ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اور کانگریس کے تو کہنے ہی کیا ہیں پارٹی ہی صرف گاندھی خاندان تک سیمیت ہے نہ آگے کچھ نہ پیچھے کوئی اور لہٰذا پریوار واد کے آدھار پر ٹکٹ دیا جانا کتائی حیران نہیں کرتا کانگریس کے نیتا رہے جتندر پرساد کے بیٹے اور پوروکیندری منتری جتند پرساد کو تیلہر سے کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے کانگریس نے پردان منتری موڈی کے خلاف ویوادت بول بولنے والے امران مسود کو سہارنپور کی نکڑ سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا